شادرہ زلے کے بیویک ویہار علاقے استھید بی بی کیر اسپطال میں شنیوار کو اچانک سے آگ لگ گئی سوجنا ملتے ہی دمکر کی ڈیم موکے پر پہنچی اس تھانی لوگوں کی مدد سے ریس کی اپریشن شروع کیا گیا اسپطال مرفہ سے گیارہ نمچات بچوں کو باہر نکالا گیا جس میں سے سات بچوں کی تڑھنا موت ہو گئی دمکر کی ڈیم نے آگ پر کابو کر لیا ہے آگ میں اسپطال پونی طرح سے چل کر خاک ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی اسپطال کے بگل کی ملڈنگ میں بھی آگ لگ گئی تھی جسے بھی دمکر کی ڈیم نے کابو کر لیا ہے فی الحال آگ لگنے کی وجہ ساپ نہیں ہو پائی میں دمکر کی ڈیم کا کہنا ہے کہ جاج کے بعد ہی آگ لگنے کی وجہ پتا چل پائے گی حالکہ جشمدیدوں کا کہنا ہے کہ ایک تیز پلاسٹ ہوا تھا جس کی آواز سے آشکہ لگائی جا رہی ہے کہ کوئی سلنڈر فٹنے کی وجہ سے آگ لگی ہے یہ کل رات کی بات ہے گیارہ بچ کے بتیس میٹ پہ میں یہ قریب کال ملی تھی کہ ایک بیو کیئر سینٹر میں آگئے ہم نے شروع میں ساتھ ٹینڈر پیجھے تھے کیونکہ یہ ہسپیٹل جیسے جگہ تھی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی گیارہ بچوں کو بارہ بل کی بچوں کو نکالا بھی گیا وہاں سیوہ دل گئے گروپ تھا ان کے سن نکل کے آپ نے فوٹو پہ دیکھا ہوگا اور بات میں یہ پتہ لگی ہسپیٹل میں کیونکہ بہت چھوٹے بچے تھے اور جو ہے ان کی چھے کی قریب ٹیتھ ہو گئی بہت دکھدائی گٹنا ہے آگ اس لئے بڑھ گئے کہ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پہ کچھ اوکسین کی سیلنڈر تھے اور سیلنڈر تھے ان میں بلاسٹ ہو گیا اسی وجہ سے آگ کیئر سینٹر بھی نہ رہے کے بیبی کیئر سینٹر بھی نہ رہے کے بگل والے گھر پہ بھی چلی گئی تھی اور اسی لئے فائر کا اتنا فاس سپیٹ ہوا ٹوٹل ہم لوگوں نے گریب سولہ گاڑیاں بہت میں بھیجی تھی کیونکہ بچوں کو معاملہ بگل میں گھر پہ کری تھی نہیں ریسکیو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی پر آگ پہنچ گئی تھی یہ میں نے بتایا کیونکہ یہ بلاسٹ ہمیں ایک چلی جو کال ملی تھی اس میں شروع میں یہ بتایا تھا کہ سر یہاں پہ ترن زیادہ گاڑی بھیجی ہے کیونکہ یہاں پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں اور اسی وجہ سے آگ اتنی تیجی سے پھیلی ہو پوری بیلڈنگ آپ اگر فوٹوگراف میں دیکھا پوری بیلڈنگ ہی آلموس جل گئی ہے اور اسی کی وجہ سے بھگل بی بھی پہنچ گئی بھگل سے لوگ مجھے لگتا کیونکہ آگ پہلے اس میں لگی جی دب تک نکل گئے تھے تو بھگل سے ہمیں کسی کو ریسکیو نہیں کرنا پڑا اور یہ کیونکہ بہت چھوٹے بچے تھے آپ نے فوٹوگرام دکھا کو ویری وری مطلب کہنا چاہیے دس دن پندہ دنوالے بچے تھے یہ تو نکل سکتے نہیں دن کو جیسے ہی نکالا گیا چھے بچ پائے دیکھیں پرابلم نہیں ہے بھائی کیونکہ بلاس کی وجہ سے ایک تو ہمارے فائر فائٹوں کو بھی خطرہ تھا قریب چھے بلاس ہوئے ایسا بتایا گیا اور آگ پوری پیلٹنگ میں پھیل گئی تھی تو جو دفکلٹی ایک فائر فائٹنگ کرنے میں ہوتی ہے ادرمائی ایسا کوئی دکھت نہیں تھی بات کیونکہ اس میں جینا بھی ایک چھوٹا سا پیچھے لہے گا تھا اور آگے بھی جینا بہت اچھا نہیں تھا تو بڑی مشکل تھے ہمارے آدمی گئے مطلب اس میں آپ دیکھیں دو ٹیم بھی منائی گئی کیونکہ بلاس ہو رہے تھے تو ہمیں آگ کو بھی کنٹین کرنا تھا اور بچوں کو بھی بچانا تھا تو ایک ٹیم نے آپ نے دیکھا ہو دو ٹیم سائٹ سے بیلڈنگ سے گئی انہوں نے کھلگی سے لوگوں پکڑ پکڑ کے بچوں کو نکالا اور ایک دوسری ٹیم نے فائر فائٹ کیا یہ میں اب اس صبح بتا پاؤں گا مطلب آج آفیس بند ہے پر موسٹ پہلی اس بیلڈنگ کو انہوں سے نہیں تھا ابھی تازہ حالات سر وہاں چکے ہیں نہیں اب ٹھیک ہے تو رات میں یہ آپریشن میں اوپر ناؤ درلی سینڈ اور در ٹیمز کے لیے باجدلی کے ساتھ سریندر سکھ گئی